موسیقی 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 تو وہ حماس کی حمایت پر یا جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں ان کو روکیں انہیں کہتے ہیں بابا ہم تو اس چکر میں آئے نہیں تھے ہم یہ جلو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جب سارے سار جکا کے ساتھ سا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے وہ حمایت ڈرنٹلی یا انڈرنٹلی کر رہے ہوتے ہیں یہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن آج شرونگلی بھی کوئی سب اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں ہومنیسٹر اب ایسے سچ بولنے والا کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا مطلب ایک فیملی کھانا کھا رہی ہے تو آپ اس کو لندن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپسی نہ پیئیں آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ آپ پھر گوگل کریں اس طرح کی لیڈی یا اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ کتنی جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کے مالکان جو ہیں وہ جوش ہیں اور اسرائیل کا اگر آپ نے بائی کٹ کرنا تو پھر آپ تو ننگے ہو جائیں گے آپ تو پتہ نہیں وہ صحیح طرح نہ پیناوا پہن سکتے ہیں نہ کھانے کی چیزیں لے سکتے ہیں نہ آپ کو پروڈکٹ ایسی بائی کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی دنیا کی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں ایون آپ کو فیس بک بھی یوز نہیں کرنا چاہیے یا ٹکنالوجی کی کیچزیں نہیں یوز کرنا چاہیے جو مرضی کریں آپ کا حق ہے جو آپ کو جیسے ازادی لیے ہوئے آپ جو مرضی کریں لیکن یہ جو امپوز یا ٹھوست ہیں سر کے اوپر تو یہ سرہ سر بدماشی کی زمرے میں آتا ہے حریسمنٹ کی زمرے میں آتا ہے لیکن ان بشرموں کو کون سمجھائے تو برہ خدا ہے ایسے لوگوں کی آنکھیں کھولیں تھانس فور واشنگ اور اسرائیل نے ابھی ریسنلی ہمینٹیرین بیسس کے اوپر غزہ کے اندر نورت غزہ کے اندر آئی بلیو کہ سیز فائر بھی کیا ہے کہ چار گھنٹے کے اندر غیر ملکی بھی نکل جائیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی جائیں ان کا سام مقصد ہوں نے کہا ہم نے حماس کا صفائیہ کر رہا ہے یہ گندی جماعت ہے گندہ گروہ ہے لوگوں کو انسانوں کو ڈھالیں بناتا ہے اور اب ان کا صفائیہ ہوا چاہتا ہے اور اسرائیل کے ڈیفینس منٹس نے بڑی خوبصورت بات کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم غزہ کے اندر حکومت بنانے نہیں آئے لیکن اب حکومت حماس کی بھی نہیں رہے گی یہاں پہ تو بڑا کلیر میسج ہے اور بینیو میں نیتن یاہو صاحب جو اسرائیل کے پرائمسٹر انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ بائبل مقدس میں انہوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ امن کا بھی ایک وقت ہے اور جنگ کا بھی وقت ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کا وقت ہے جو سکت جاری ہے تو وہ بڑے کلیر مان کے ساتھ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک حماس کا خاتوا نہیں ہوئے تھا اگر ہم کمپرمائز کرنے کے لیے کہا جارہے تو اس کا مطلب آپ حماس کے حمایتی ہیں جو بڑی بڑی سوکالڈ کوتے ہیں نا جو اسرائیل کو کہتی ہیں کہ جی تم یہ کر دو تو ہارڈ ڈھیلہ رکھو تو فلان رن رکھو تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح آپ ڈرنٹی یا ڈرنٹی حماس کے حمایت کر رہے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم شکست کو گلے سے لگا رہے ہیں ہم نہیں لگانے والے ہم اپنا مشن پورا کر کے ہی سانس لیں گے ٹھیک ہے تو بڑا کلیر میسیج ہے خدا آمد اسرائیل کو برکت دے اور یروشل ہمیں امن آئے اور ایک اور میں بات کرنا جاتا ہوں بہت سے ہمارے مسلم جو ویوورز ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی اگر آپ ابھی بھی اس میسیج کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ کرتے ہیں تو گانی کیوں دینا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہوتا بھی ہے جو آپ کی پتہ نہیں اقلدانی میں کوئی نفرت بھر دی گئی ہے لیکن کسی بات کی آپ کو اگری نہیں کرتے تو آپ تہذیب کے دہرے میں رہتے ہوئے اپنا میسیج پاس ہون کیوں نہیں کرتے کہ اگلا بڑا بندہ تہذیب میں پڑے آپ کا میسیج پر دیکھیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے اگری ہونا یا نہ ہونا وہ میرا رائٹ ہے لیکن آپ اپنا میسیج دے سکتے ہیں گانیاں گندی گندی دینا اور نام آپ کے مسلمانوں والے ہیں نام سے لگ رہا ہوتا ہے اور حرتیں آپ کی بھی جو ہیں وہ عجیب سی ہیں گانی گلوچ اور بشرموں والی لینگویج اور آپ کی تربیت کا شرط پتہ چلتا ہے یا آپ کے اندر جو ٹھونس ٹھونس کے نفرت بھری دی ہے پتہ نہیں کس بندے نے آپ کے اندر بھر دی ہے یا کون سی ایسی تعلیم آپ نے لے لی ہے کہ ہر وقت آپ کے موہ سے گندے شولے نکلتے ہیں اور عجیب سے ایک نفرت اور اور کیا بندہ بول ہے اب اس طرح کے مغلزات نکلتی ہیں تو پتہ نہیں آپ کے پینٹس نے آپ کے ٹریننگ کی وہ بھی ایسے دبا کے گالیاں دیتے ہوں گے یا آپ کے ملے دار بھی ایسے ہوں گے تو آپ کے دوست بھی ایسے ہوں گے بہن بھائی بھی چیزا ہوں تو آپ کو پتہ نہیں کوئی بچپن سے کوئی ڈوز دی گیا ہے گانیوں کی تو گانیوں کے علاوہ بھی بات کرنا سیکھیں طریقے سے بات کریں اپنا point of view جو ہے گالی سے کیا گالی سے تو کوئی وہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں یہ سمجھ میں آتی کہ آپ کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے وہ غلازت بھری ہوئی ہے تو بس خدا کرے آپ کے دماغ کھلیں دماغوں کے اندر جو گھند ہے وہ نکلے غلازت سے پاک ہو ساف ہو سکون آیا آپ کی زندگی میں تو خدا کرے ایسے ہی ہو اور I'm trying to control my emotions as well لیکن میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں میں تو اپنے وہ جذبات کا اظہار کر رہا ہوں تو غلی دے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے تو اپنے بہت سا خیال رکھیں میں مذہر چاہتا ہوں اگر کوئی پھر بھی آپ کو لگا کہ تھوڑی سخت language استعمال کر لیں تو نئے سبسکرائب ایکس کا شکریہ اور ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو جو خداوں کے بزر سے آپ کی independent voice ہے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں Thanks for your time God bless you